ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹی آف ایلینڈ نے وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہاؤسنگ کی شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کنیڈین مسلح فاش کے بجٹ میں آٹھ پلین کا اصافہ ائر کنیڈا نے وینکوبر اور دہلی کے درمیان پرواز سے موطل کر دی پرواز روس اور یوکرین کے اطراف میں ناقابل عمل راستے کی وجہ سے موطل کی گئی ہیں ائر کنیڈا کا کہنا ہے کہ حالات دے کر پرواز سے بہار کریں گے کنیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر ہلکی بارش اور برفاری کا امکان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ ٹکری سنٹی میٹر تک جا سکتا ہے بارشوں کا سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہنے کا امکان تالبان کی ہلمن میں اسلہ ڈپو پر امریکی فضائی حملے کی تردی زبیولہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہلمن میں امریکی فضائی کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جنگ میں بچ جانے والے دھما کا خیص مواد کو تباہ کیا گیا تھا واریو پول میں روسی اور یوکرینی فوجیوں میں شدید لڑائی امریکہ کا مزید اسلہ دینے کا اعلان پیوٹن کی پیٹیوں پر بھی پابندیاں آئید افغان مذہبی علمہ کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جاری بہران کے حل کے لیے اجلاس طلب افغان مذہبی علمہ نے کہا لڑکیوں کے بند سکول ملکی بہران کا سبب ہے خواتین معاشرے کا نفس حصہ بناتی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی اور اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 You are in good hands with Allstate کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 416-727-1624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے وفا کی بجٹ پیش کر دیا جس میں ہاؤسنگ اور معیشت کو سر سبس بنانے پر توجہ دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے وفا کی بجٹ پیش کر دیا جس میں ہاؤسنگ اور معیشت کو سر سبس بنانے پر توجہ دی گئی ہے بجٹ میں ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹس مطارف کرانے کا وعدہ کیا گیا ہے جو پہلی بار گھر خریدنے والوں کو چالیس ہزار ڈالر تک کی بجٹ کے مواقع پر اہم کرے گا حکومت ایک نیا ہاؤسنگ ایکس کلیریٹر فرم شروع کر رہی ہے جس کی مالیت پانچ سالوں میں چار بلین ڈالر ہے تاکہ منسپلٹیز کو ہاؤسنگ کی ترقی کو تیز کرنے میں مدد ملے انڈی پی کے ساتھ اپنے اعتماد اور فراہمی کے محایدے پر آگے بڑھتے ہوئے حکومت داتوں کی دیکھ بھال کے قومی پروگرام کے لیے پانچ سالوں میں پانچ اشاریہ تین بلین ڈالر اور اس کے بعد ہر سال ایک اشاریہ سات بلین ڈالر دینے کا وعدہ کر رہی ہے یہ اس سال بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ شروع ہوگا اور دوہزار تئیس میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے کینیڈین شہریوں بزرگوں اور معذور افراد کا احاطہ کرے گا بجٹ پانچ سالوں کے دوران دفاعی اخراجات میں آٹھ بلین ڈالر کا اضافہ کرتا ہے جسے کینیڈا کا دفاعی بجٹ جی ڈی پی کے متوقع ایک اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچ جاتا ہے یہ جی ڈی پی کے دو فیصد سے کم ہے نیٹو نے رکن ممالک سے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے خاص طور پر جب سے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ شروع ہوئی ہے لیکن آٹھ بلین ڈالر میں یوکرین کے لیے پانچ سو میلین ڈالر فوجی اندہ شامل ہے کینیڈا کے موسمیاتی تبدیلی کے اہداف کو پورا کرنے میں مدد کے لیے بجٹ پانچ سالوں میں دو اشاریہ چھ بلین ڈالر کی پیشکش کرتا ہے تاکہ کاربن کیپچر استعمال اور اسٹورج پر پیسہ خرچ کرنے والے کاروباروں کے لیے نئے سرمایہ کاری ٹیکس پریڈٹ کی مالی آنت پراہم کی جا سکے بجٹ میں مقام قبائل کے بچوں خاندانوں اور کمیونٹیز کی مدد کے لیے چھ سالوں میں اضافی گیارہ بلین ڈالر خرچ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے جس میں رہائش کے لیے چار بلین ڈالر اور سات سالوں کے دوران مزید چار بلین ڈالر خرچ کیے جائیں گے تاکہ پولسٹ نیشنز کے بچوں کی صحت سماجی اور تعلیمی خدمات تک رہسائی کو یقینی بنایا جا سکے ائر کانیڈا نے روس یوکرین کے اردگیٹ ناقابل عمل راستے کی وجہ سے وینکوور اور دہلی کے درمیان پروازے موطل کر دیں مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ائر کانیڈا نے روس یوکرین کے اردگیٹ ناقابل عمل راستے کی وجہ سے وینکوور اور دہلی کے درمیان پروازے موطل کر دیں ائر لائن اب بھی ٹرونٹو اور مانٹریال سے ہندوستان کے لیے گیارہ ہفتہ بار پروازے چلائیں گی ان کا پروازوں کا دورانیا چوبیس گھنٹے تک اور مسافروں کے لیے تقلیف تک ہو سکتی ہیں جسے پروازیں موطل کر دیں ہیں اور روسی اور یوکرین کی فضائی حدود کے ایٹ گرد تیاروں کی عام دورفت کی وجہ سے ایندھن بھرنا بند ہو گیا ہے پروازیں دو جون کو موقوف ہو جائیں گی وینکوور سے روانہ ہونے والی پروازیں چھ ستمبر کو واپس آئیں گی اور دہلی سے روانہ ہونے والی پروازیں آج ستمبر کو دوبارہ شروع ہو جائیں گی ان مہینوں کے دوران جو بھی پہلے سے پرواز کے لیے تیشدہ ہے وہ خود بخود دوسری پرواز پر دوبارہ شیڈیول ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ براہ راست پرواز چودہ گھنٹے میں سب سے کم دورانی کی ہوتی ہیں جب وہ روسی فضائی حدود سے پرواز کرتے ہیں روس کے یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے یہ ہر ہفتے تقریباً پانچ بار چلتی تھی ائر کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی صورتحال پر نظر رکھے گا اور اگر حالات اجازت دیں تو وینکوور سے دہلی کے راستے کو پہلے بہال کر سکتے ہیں کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر حلکی بارش اور بروباری کا امکان ہے ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت صفر جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ ٹکلی سینٹی کریٹ تک جا سکتا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر حلکی بارش اور بروباری کا امکان ہے اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت صفر جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی کریٹ تک جا سکتا ہے نہاک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز شہر میں حلکی بروباری اور بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت دن کے آقات میں چھے اور رات کے آقات میں صفر ڈگری سینٹی کریٹ رہے گا شہر میں بارش اور بروباری کا سلسلہ اتوار کے روز بھی جاری رہے گا جب درجہ حرارت دن کے آقات میں آٹھ اور رات کے آقات میں صفر ڈگری سینٹی کریٹ رہے گا آئندہ ہفتے شہر کا درجہ حرارت کم سے کم ساتھ جبکہ زیادہ سے زیادہ سولہ ڈگری سینٹی کریٹ تک جانے کی توقع ہے افغان حکومت کے قائم مقام ترجمان زبیولہ مجاہد نے اپنے بیان میں میڈیا ریپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی صوبے ہلمن میں اصلحہ ڈپو پر کوئی امریکی فضائی حملہ نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں طالبان حکومت نے ہلمن صوبے میں اصلحہ کے ڈپو پر امریکی فضائی حملے کی تردید کر دی افغان حکومت کے قائم مقام ترجمان زبیولہ مجاہد نے بیان میں میڈیا ریپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی صوبے ہلمن میں اسلحہ ڈپو پر کوئی امریکی فضائی حملہ نہیں ہوا ترجمان اغوان حکومت کا کہنا تھا کہ ہلمن میں امریکی فضائیہ کے حملے کی اطلاع درست نہیں سہرائی علاقے میں جنگ میں بد جانے والے دھماکہ خیسمواد کو تباہ کیا گیا تھا غرملکی میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی فضائیہ کے اغوان صوبے ہلمن میں اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا گیا ہلمن میں فوجی اڈے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا تھا مقامی حکام نے بھی اسلحہ ڈپو پر امریکی فضائیہ کے حملے کی تردید کی ہے یوکرین کے شہر ماریو پول میں روسی اور یوکرینی فورسز میں شدید لڑائی جاری ہے امریکہ نے یوکرین کو مزید بارہ ہزار انٹی ٹینک مزائل چودہ سو تیارہ شکن سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے شہر ماریو پول میں روسی اور یوکرینی فورسز میں شدید لڑائی جاری ہے امریکہ نے یوکرین کو مزید بارہ ہزار انٹی ٹینک مزائل چودہ سو تیارہ شکن سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے روس اب تک ماریو پول پر مکمل قبضے میں کامیاب نہ ہو سکا ماریو پول میئر کے مطابق لڑائی میں پانچ ہزار سے زائد شہری حلاف ہو چکے ہیں اور شہر کی ستر فیصد امارتیں تباہ ہو چکی ہیں امریکہ نے یوکرین کو مزید جدید ترین ہتیار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے امریکہ یوکرین کو اب تک ایک ارب ستر کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ فراہم کر چکا ہے ادھر صدر پیوٹن کے ترجمان نے جنگ میں روسی فوج کی ہلاکتوں کو سانحہ قرار دیا ہے لیکن اب تک مارے جانے والوں کی تعداد نہیں بتائی دوسری جانب روسی صدر ولادر میں پیوٹن کی بیٹیوں پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں امریکی حکومت نے بودھ کو دونوں بیٹیوں پر پابندیاں لگائیں جن کے بارے میں زیادہ معلومات کبھی منظر عام پر نہیں آئیں کابل میں ہونے والے جلاس میں کہا گیا ہے کہ اگر ملک میں لڑکیوں کی سکول اسی طرح بند رہے تو جلد ہی ممکن ہے کہ افغان اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے وطن چھوڑ دیں گے جس کے وجہ سے عوام اور حکومت کے درمیان خلیج پڑ سکتی ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان مذہبی علمہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جاری بہران کے حل کے لیے اجلاس طلب کیا اجلاس میں مرد اور خواتین مذہبی علمہ نے شرکت کی جنہوں نے موجودہ بہران کے حل کا ایک طریقہ لڑکیوں کے سکولوں کو دوبارہ کھولنے کو قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ اسلامی امارات نے لڑکیوں کے سکولوں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں جو کہ ملک میں بہران کا سبب بن رہا ہے علمہ افغانستان کے ارکان عبدالسطار حیات کا کہنا تھا کہ ہمیں اسلامی امارات کے ملک میں جاری بہران کو حل کرنے چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کے سکول کھولنے اور خواتین کے کام کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا کیونکہ ان مسائل نے افغانوں کے لیے بہت سے مزید مسائل پیدا کر دیا ہیں اور اس حوالے سے اسلامی امارات کو عوام کے تحفظات کا تسلی بخش جواب دینا ہوگا آزادی تنظیم کی ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ممکن ہے مستقبل میں بہت سے اوان اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے بطن چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے عوام اور حکومت کے دمیان خلیج بڑھ سکتی ہے اور غیر ملکی مداخلت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے شریعہ یونیورسٹی لکچرار سومیا شفیق کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تعلیم ہی انسانی معاشر کو ترقی دینے کا واحد راستہ ہے خواتین معاشر کا نصف حصہ بناتی ہیں علم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے اگر کوئی عورت تعلیم دیتی ہے تو اس کا پورا خاندان تعلیم یافتہ ہے جب کوئی خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے او خوزا در طولن نیمایی برخ گرنل شویده او در انسانی طولن در پرمختک یوازینی لارا علم او تحصیل ده چدا تحصیل او علم تدوار لوری خوزی نا او ناری نا ارتیال ری او بلکز خدا وایم چه خوزی دیر زیادی ارتیال ری پدی چه که یو ناری نا علم کهی حقا یوازی زان تکی ولیکن که خوزا علم کهی حقی طول کورانی با علم کیگی در حقی کورانی کلچ با علمشین و دمون جامعه با علم کیگی اسلامی در اختبار مردمش در نظر بود تاک ٹی وی که پاکستان اسٹوڈیو سے پلوقت ادنا ہی مزید خبر و اپ ڈیٹس کے لیے دیکھت رہی ہیں تاک ٹی وی